جی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک علاقے میں تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب میں جا رہا ہوں یہ بردز ذرا میری اب ان کی ضرورت نہیں ہے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا میں نے کہا بار بیچنے کے بجائے اب مجھے دے دیں میں رکھ لیتا ہوں میں نے پھر ان سے خریدیا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان دیکھیں ایسے لگتا ہے جسے نے کسی نے مارکر کے ساتھ کلر کیا ہوا ہے ہو سکتے اس کی مارکٹ ویلیو دس ہزار روپے سے زیادہ نہ ہو اور ہم ترجیح دیتے ہوں ان بردز کو جس کے قیمت پانچ لاکھ ہے کہنے کو تو ہم ایوی کلچرس ہیں شوک کر رہے ہیں شوک ہوئی نہیں ہے میں پہلے بھی کہتا تھا سب بزنسمن ہیں آج کسی برد کی قیمت دس گناہ نیچے آ جائے نا ہم سب وہ چھوڑ دیتے ہیں اگر شوک کر رہے ہو تو پھر مختلف چیزیں لگائیں خوبصورت چیزیں لگائیں وہ چیزیں لگائیں جو آپ کے دل کو اچھا لگتا ہو بزنس ضرور کرو میں بزنس کے اندر لف برڈ سے بہتر برڈ نہیں سمجھتا پورے ہمی کلچر میں لیکن خوبصورتی کی اندر میں سمجھتا ہوں یہ لف برڈ سے زیادہ خوبصورت ہے ڈیلیکٹ ہے نازک ہے تو بھائیوں سے یہ گزارش ہے شوک کرنے ضرور کریں لیکن شوک کو صحیح مانوں میں کریں میں پہلے ایک ویڈیو میں کہہ چکا تھا اگر آج دانہ دس ہزار روپے کلو ہو جائے میں دیکھتا ہوں کون شوک کرتا ہے آج لاکھ روپے والی بیڈ کی قیمت سو روپے آ جائے میں دیکھنا چاہوں گا کون اس سے پیار کرتا ہے منافقت نہ کریں شوک کریں